موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان میں ہوں صدرہ اقبال منٹ منٹ بدل رہی ہے صورتحال ہمارے سامنے جو سیناریو تھا دو روز قبل تک جب ہم نے دیکھا وزیراعظم عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا کل میں نے پروگرام کی شروعات میں بھی یہی بات کی تھی انہوں نے کہا کہ نئی جی لوگ ٹاؤن میں جانا پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا لیکن ایک ایک کر کے ہم دیکھ رہے ہیں تمام صوبائی حکومتوں نے اپنی صوبائی خودمختاری کا اظہار کرتے ہوئے اور خاص طور پر اٹھاروی ترمیم کے بعد کیونکہ پاکستان میں ہیلتھ کیر سہت سے جڑے ہوئے معاملات صوبائی اختیارات میں آتے ہیں ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان پنجاب اور سندھ جس نے اناؤنس کیا ہے کہ اگلے چودہ روز تک ہم کمپلیٹ لوک ٹاؤن میں رہیں گے آج صبح نو بجے جیسے یہ پروگرام شروع ہوا ہے پنجاب میں لوک ٹاؤن لاغو کر دیا گیا ہے اور یہ 6 اپریل تک رہے گا اس سے جڑے ہوئے کئی سوالات ہم کریں گے لیکن یہ صرف پاکستان کی صورتحال نہیں ہے آپ کو بتاتے چلیں کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا یورپ میں ابھی بھی جو کرونا کی تباہ کاریاں ہیں وہ اسی طرح آگے بڑھ رہی ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انالیسز یہ کہتا ہے کہ یوکے میں یعنی برطانیہ میں جس طرح کے انتظامات کیے گئے ایک دفعہ پھر وہاں کی حکومت نے بھی ڈیلیٹ ٹیکٹکس کو اپنایا تھا اور لوگوں کی آگئی اور لوگوں کے شعور پہ انحصار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ لوگ خود اپنے آپ کو آئیسولیٹ کریں لیکن اس کا فال بیک ہمارے سامنے اچھا نہیں آ رہا اور کہا جا رہا ہے کہ جس طرح نمبرز برطانیہ میں رائز کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اب اس کی وجوہات کیا ہیں ذرا انت پہ نظر ڈال لیتے ہیں سب سے پہلے سکولوں کو بند نہیں کیا گیا یہ سوچ کر کہ برطانیہ میں گھر اور اپارٹمنٹس بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو اگر بچوں کو اور بڑوں کو کیونکہ بڑے بھی گھر سے کام کر رہے ہیں بچوں کو بھی اگر آپ نے گھر میں رکھ دیا تو پھر سب لوگ اگر اتنا انٹریکٹ کر رہے ہوں گے کہ وہاں پہ رہنا مشکل ہو جائے گا اس کے علاوہ برطانیہ میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ جو انحصار ہوتا ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہوتا ہے تو ایک اندازے کے مطابق لوگی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرائیمری یا سیکنڈری ایکسپورجر کو دیکھتے ہوئے آلموسٹ ہر شہری اگر صرف لندن کی بات کی جائے آلموسٹ ہر شہری ہو سکتا ہے اس وقت کرونا کا کیریئر ہو تو صورتحال کافی ان کے ہاں نازک موڈ پہ پہ پہنچ چکی ہے آگے آپ کو پھر یہ بتائیں کہ اللہ میں نے ان پہ کچھ کرم کیا باتا کہ پچھلے ایک ہفتے سے جو ہوا اس کی وجہ سے تشمیش میں اور اضافہ ہوا ویکنڈ پہ بڑا زبردست سورج باہر آگیا اور برطانیہ کے شہری جس طرح کے تمام یورپینز ہوتے ہیں انہوں نے سمر کو خوب انجوئی کرنا ہوتا ہے اس سمر کی وجہ سے وہ نکلے جی باہر اور باہر آنے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو سوشل ڈسٹنسنگ تھوڑی بہت تھی بھی وہ بلکل ختم ہو گئی یعنی لوگ پارکز میں نکلے تو پارکز میں چلنے کی جگہ نہیں تھی جو رنرز تھے جو دور لگانا چاہتے تھے وہ کہتے تھے ہمارے پاس بھی جگہ نہیں ہم تو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں اور مور امپورٹنٹلی بچے سائیکل چلا رہے ہیں آئس فریمز کھا رہے ہیں کیونکہ آپ گھر بھی تو امیاجن کیجئے چھوٹا سا اپارٹمنٹ جس میں بیلکنی بھی نہیں اگر اس میں دو یا تین لوگ پشلے دس دن سے محسور ہوں تو وہ باہر اسی طرح نکلیں گے یہ سب ہونے کے بعد ویکنڈ کے وہاں کی شہریوں میں بہت تشمیش پائی گئی انہوں نے کہا کہ اگر حکومت لوگ ڈاؤن نہیں کرتی ہے تو دس از اکرائسز ان بروینگ جو کچھ ویکنڈ پہ ہوا ہے شاید اس کے اس رات ہمیں دو ہفتے کے بعد نظر آئیں گے اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کل ہم نے دیکھا کہ بورس جانسن نے اناؤنس کیا کہ اب برطانیہ بھی لوگ ڈاؤن میں چاہ رہا ہے اس کا مطلب ہے توٹل کم از کم چھتیس ممالک اس وقت ایسے ہیں جو لوک ٹاؤن میں ہیں اب آ جاتے ہیں ذرا لوکل سیناریو کی طرف وزیراعظم صاحب نے کہا کہ ممکن نہیں ہے تو رات و رات کیا کیا پلٹی کیا یہ ایک پولٹیکل موو ہے کیا ان کو اندیشہ تھا کہ پولٹیکل پریشرائزنگ ہو سکتی ہے شہباز شریف صاحب نے بھی وطن واپسی کا فیصلہ کیا یہ بھی ایک اہم پہلو ہے کیونکہ ہو سکتا ہے پی ایم ایل این کی ڈیمانڈ ہو and of course he's been a popular chief minister کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگوں کو لگنے لگا کہ بزدار صاحب کی جو شمولیت ہے جو ایکٹوزم ہے جو انکمپاریجن اور پیل لگنے لگا تھا I don't want to be going into the politics of it لیکن بہرحال certain quarters میں لوگوں کا نکتہ نظر یہ بھی ہے کہ شاید اس بات کا پریشر بھی پی ٹی آئے کی پنجاب گاورمنٹ نے لیا ہے اس میں مزید بھی بات کریں گے لیکن آپ کو بتاتے ہیں کل کی کچھ اہم خبریں ہمارے سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی صاحب نے ٹیسٹ کروایا کرونا کا he wasn't feeling well علامات میں ان کے اپنے ویڈیو میسج میں انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی علامت اس طرح کی محسوس نہیں ہو رہی تھی نہ بخار کا نہ نسلہ کا نہ خاصی لیکن جب ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو کرونا پوزیٹیف پایا گیا اس کے بعد ایک دم بھگدر مچھی اور تمام ہی سندھ کی کابینہ نے جو خصوصاً ان کے ساتھ کلوز انٹریکشن میں تھے انہوں نے بھی جا کر اپنے ٹیسٹ کروائے لیکن الحمدللہ مرتضی وحاب صاحب اور چیف منسٹر افسن مراد شاہ صاحب کے ٹیسٹ نیگٹیو آئے ہیں دوسری طرف میڈیا میں بھی کھلبلی مچھی بکوز ان کی انٹریکشن ظاہر سی بات ہے میڈیا کے ہمارے بہت سارے دوستوں کے ساتھ بھی رہی اور کچھ اطلاعات کے مطابق میڈیا جب اپنے آپ کو جب اس نے ایک طرح سے اٹ رسک پایا اور بہت سارے جو چانلز ہیں ان کے منتظمین نے کہا کہ نہیں جائیے آپ ٹیسٹ کرائیے تو جو تین چار بڑے ہسپتال ہیں کراچی کے جہاں پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں سے میڈیا کو ٹرن ناؤن کر دیا گیا اس کے بعد ایک نئی ڈیبیٹ چھڑ گئی ایک نیا ڈسکورس لوگوں کے سامنے آیا کہ جب بارہ سو ٹیسٹ کی سہولت میسر ہے یعنی اتنے لوگ کم از کم اپنے آپ کو ٹیسٹ کروا سکتے ہیں تو پھر چند درجنوں تک اس کو لیمٹ کیوں کیا جا رہا ہے کیا کوئی ایسی حکمت احملی ہے جس کی وجہ سے ٹیسٹ کم کرنے کا ہم نے ایک ڈائریکشن لیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اچھے جی آگے آپ کو بتاتے چلیں کہ گلت البتستان کے ایک بہت ینگ اپ کامنگ ڈاکٹر ڈاکٹر اسامہ ریاز اس وقت آپ ان کی خبر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ گردش کر رہی ہے he is of course a national hero because he is screening میں اور لوگوں کے ٹیسٹ کرنے میں اور ان کو یہ دیکھنے میں کہ وہ کرونا پوزیٹیو تو نہیں ان کا علاج کرنے میں مشغول تھے اور خود کرونا پوزیٹیو ہوئے اور جان کی بازی ہار گئے یہ ایک بہت بڑا اس وقت again debatable question بناوا ہے کہ he was a very young doctor تو immunity, age سب چیزیں ان کی سائیڈ پر تھی یعنی things were in his favor پھر کیا وجہ بنی ہم بہت سارے لوگوں کی بات کر رہے ہیں خصوصا میں آج آتے ہوئے جو دیکھ رہی تھی زبردست طریقے سے کراچی اور سندھ کی انتظامیاں cooperate کر رہی ہے اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ میرے گھر سے میرے office کا فاصلہ کم از کم اگر straight drive کیا جائے تو دس منٹ کا راستہ ہے لیکن جب rush ہوتا ہے تو یہی فاصلہ مجھے تیس منٹ میں بھی کبھی کبھار سرف کرنا پڑتا ہے اس وقت آپ گولی کی speech سے office آ سکتے ہیں because people are actually observing the lockdown اس میں وہ تمام ادارے جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے سندھ حکومت نے سب سے پہلے تو یہ step لیا تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ سندھ رینجرز پولیس، ٹرافک پولیس and of course our frontline people the doctors جو اپنی صحت اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس وقت لوگوں کو اٹینٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے ہیروز ہیں نیشنل چیمپینز ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے اور دوسری اپ ڈیٹس ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں we'll be right back Welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان بدلتی وی صورتحال کل کی بڑی خبریے کہ چیف منسٹر پنجاب بزار صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ آج صبح نو بجے سے پنجاب بھر میں لوک ٹاؤن کا اس کو انفیو لائے جا رہا ہے تمام چیزیں بند ہیں اور یہ لوک ٹاؤن چھے اپریل تک رہے گا اس کی کیا وجوہات بنی وقتاً فا وقتاً ہم اس کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں throughout سوشل میڈیا پر اس کو ڈسکس کیا جاتا رہا ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ ہم لوک ٹاؤن افورڈ نہیں کر سکتے تو کیا پاکستان کے سب سے بڑے صوبے نے جو یہ اعلان کیا ہے کیا ایسی بات ہے کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو ہمارے سامنے نہیں آئی اسی بارے میں بات کرنے کے لئے ہم آج ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب صوبائی وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے اسلام علیکم فیاض صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا کل پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ یعنی لوک ٹاؤن میں جانے کا فیصلہ اس کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کچھ پولٹیکل ڈیولپمنٹس یہ ہوئیں کہ چیف منسٹر فارمر چیف منسٹر پنجاب جناب شہباز شریف صاحب نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا ایک مومنٹم بلڈ ہوتا وہ نظر آ رہا تھا لوگ سمجھ رہتے کہ شاید وہ کوئی حصہ دالیں گے آپ لوگوں کے ساتھ مشاورت کریں گے سو داٹ یہ جو اس وقت وبائی آفت ہے کرونا کی اس سے نبٹا جا سکے کیا کس چیز کے پیش نظر اچانک پنجاب حکومت نے لوک ٹاؤن کا فیصلہ لیا کچھ ہمارے ویوئرز کو بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم تو پچھلے ڈیڑھ بہینے سے اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ اب ہم نے کسی قسم کی کوئی پولٹیکس نہیں کرنی اپوزیشن کے ساتھ لا اپوزیشن کی کسی نیگٹیو پوزیٹیو تنقید کے اوپر ریسپانس دے رہے ہیں ہم نے ایک پاکستانی بن کر اور ایک متحد قوم کے طور پر جائے ہوں ساری دنیا کے سامنے آنا ہے اور میں پچھلے تقریباً تیرہ چودہ دن سے یہ بات بار بار دہرہا رہا ہوں ہر ٹی وی چینل کے اوپر میڈیا ٹاکس میں اگر میرے سے کوئی سوال پوچھے سندھ حکومت کے کسی وزیر کہہوالے سے کہ اس نے تنقید کی عمران خان صاحب پہ یا پنجاب پہ یا نون لی کے کسی لیڈر نے کی تو میں آگے سے صاف کہتا ہوں کہ میں اس کا کوئی کسی قسم کا اپنے ٹپیکل سٹائل میں جو میرا ایک مخصوص انداز ہے جو سارا پاکستان جانتا ہے اپوزیشن کو ڈیل کرنے کا میں اس طرح کوئی جواب نہیں دے رہا نہ میں دوں گا جب تک ہم کرونا کے خلاف کرونا وائرس کے خلاف جو جنگ ہے وہ جیت نہیں جاتے کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کوئی پولیٹیکل تنقید نہیں اور ابھی پرسو شباز شریف صاحب نے اعلان کیا جی واپس آنے کا سارے میڈیا نے میرا پیغام دکھایا پنجاب حکومت کی طرف سے اسپان پزدار صاحب کی طرف سے میں نے پیغام دیا اپریسیشن کا شباز شریف صاحب کو کہ بہت اچھا اقدام ہے آئیں واپس اور مل کے ہم جناب کرونا وائرس کے خلاف جنگ جیتے ہیں آج سعید دنی صاحب کے حوالے سے کل جانا وہ ان کا میسی پیغام آیا جی کہ مجھے کرونا وائرس کا ٹیسٹ پوزیٹیو آگیا ہے تو میں نے اسی وقت عثمان بزدار صاحب کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے اسی وقت جانا وہ پانچ پیٹ کے اندر اپنا ویڈیو پیغام جو سارے میڈیا کے اندر سوشل میڈیا کے اندر اس وقت وائرل ہے میں نے دیا ہے میں نے کہا جی اللہ پاک آپ کو اسے تندسی دے اور ہماری دعائیں نیک تمرنات خواہشات آپ کے ساتھ یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نو پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ شہباز شریف صاحب آئے ہیں یہی امید ہم ان سے بھی رکھتے ہیں یہی امید ہم آپوزیشن سے بھی رکھتے ہیں یہ وقت اس وقت جا ہے وہ آپس کے اس قسم کے پولٹیکل اختلافی بیانات یا عام روایتی سیاست کا نہیں ہے یہ پاکستان کے سروائیول کی جنگ ہے بلکہ بڑے بڑے ترقی آفتہ ممالک ہل کے رہے گئے ہیں جن کی ایکانومی جو ہے نا وہ ٹرین کے اوپر مبنی تھی ہم تو ترقی پذیر ملک ہیں تو ہم اگر اس موقع کے اوپر ہمارے عرباب بستو کشاد ہماری لیڈرشپ اور ہمارے ہر مقبع فکر کی لیڈرشپ اگر اسی روایتی انداز سے اپنی زندگی بسر کرے گی تو کرونا وائرس کے خلاف ہم اتحاد سوچ بھی آپ کی بہت مضبط ہے اور میں ایک حال میں پورا پاکستان اس کو سراہے گا کہ اس اسیو پر پولٹکس یا سیاست نہیں ہو سکتی سوال آپ سے میرا یہ تھا کہ وزیراعظم صاحب نے کہا کہ ہم لوکٹ آن افورڈ نہیں کر سکتے لیکن اس کے چند ہی گھنٹوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب لوکٹ آن کا اعلان کرتا ہے تو وٹ ہز چینجڈ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے جن خدشات کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ روزانہ دہاری کمانے والے جو ڈیلی ویجز ہیں ان کے لیے بڑا نقصان ہو جائے گا اور ان تک ہم ہماری رسائی نہیں ہے ہم ان کو کوئی ریلیف نہیں دے پائیں گے ان کو راشن کی چیزوں کی مشکلات ہو سکتی ہیں تو ان خدشات کو کیسے حل کرے گی پنجاب حکومت عمران خان صاحب نے پورے پاکستان کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ ہنڈر پرسنٹ اس انداز کا لاگڈاؤن جس طریقے سے اٹلی کے اندر یورپ کے اندر چائنہ کے اندر بہت سے صوبوں کا یا ایران کے اندر کیا جا رہا ہے کیونکہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ڈیلی ویجز کے لوگ غریب لوگ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگ لوگ اور میڈل کلاس ان کے لیے تو زندگی عذاب بن جائے گی تو خان صاحب دیکھا تھا کہ ابھی یہ لاسٹ آپشن نہیں ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس چیزوں کو اویل کریں گے وہ پورے پاکستان کو لاک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے تھا اور ابھی صوبے کے حوالے سے بھی ہم نے جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے اس کا مطلب میں آپ کے اس پروران کے ذریعے سے سپیشل میسیج دوں گا انتظامیہ کو اور پولیس کو منجاب حکومت کی طرف سے کیونکہ ہمیں اس وقت ڈیلی بہت سے لوگوں کی جناب اپریہنشن اور فیڈبیک آتی ہے کہ انتظامیہ اور پولیس جو ہے وہ غریب لوگوں کو نیگٹیولی جو ہے وہ ٹویٹ کر رہی ہے بیہیو کر رہی ہے اس لاک ڈاؤن کے ایشو کا نام پر نئی جناب میری پنجاب کی انظامیہ سے اور پولیس سے گزارش بھی ہے اور یہ پنجاب حکومت کی طرف سے حکم بھی ہے کہ کیرفلی اور سنسبلی جناب آپ نے عوام کو ڈیل کرنا ہے عوام کو ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایف آئی آرے کاٹ کے غریب عوام کو جو ہے وہ حوالات کے اندر بند کرنا شروع ہو جائے اور پتہ لگے کہ حوالات سے ہی جو ہے لوگ جناب اندر بند اور وہی سے کرونا وائرس لے کے جاؤں پھر باہر لکھ لیں ایک حکمت کے ساتھ اور سنسبل طریقے سے انظامیہ اور پولیس نے عوام کو ڈیل کر رہے ہیں میرا پھر سوال بنتا ہے میرے خیال میں میرے ویوئرز بھی سوچ رہے ہوں گے یہ حکمت عملی کے لیے آپ کو میڈیا کا سہارہ لینا پڑا ہے ییس جو انفرمیشن لوگوں تک پہنچنے ہیں وہ تو صحیح ہے تاکہ وہ بھی تمام یہ پیٹرولنگ کرنے والے ادارے چاہے وہ پولیس ہو رینجرز ہو ٹرافک پولیس ہو ان کے ساتھ تعاون کرے لیکن آپ کا کہیں نہ کہیں لوگ کے سمجھتے ہیں ایک نکتہ نظر یہ بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی کمیونکیشن گیپ نظر آ رہا ہے آپ نے یہ بات بھی یہاں پہ واضح کی کہ رینجرز ہیں پولیس ہیں ان کے ساتھ بقاعدہ بات چیت ہو رہی ہے جو آپوزیشن جماتے ہیں ان کے ساتھ راؤنڈ ٹیبلز کیے گئے میڈیکل سٹارف جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیا گیا سومت سو کہ اس وقت ہم پولیس اور ٹرافک پولیس کو کراچی کے مختلف علاقوں میں اور خصوصاً ایسے علاقوں میں جو اسلام میریاز کہلاتے ہیں یا جہاں پہ جو انڈر سرفڈ انڈر پریولیشڈ لوگ ہیں ہمارے وہ وہاں پہ زیادہ رہتے ہیں ان کے لئے عام اعلانات بھی ہو رہے ہیں تاکہ وہ اپنا تحفظ کر سکیں کیا ایسا ہی کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے یا نہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اگین میں ڈیلی ویجرز کی بات کروں گی جن کے دکھ کا جن کی تکلیف کا وزیر آزم صاحب نے بھی اس کے ساتھ احساس رکھنے کا ایک طرح سے اندیا دیا کہ آپ ان کے لئے کر کیا رہے ہیں کیا حکمت عملی ہے کہ ان تک رسائی ہو پائے اور ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ان تک راشن پہنچے اس پہ آج کیابینٹ کی میٹنگ ہے اور اس سے پہلے ہماری جو کیابینٹ کی میٹی ہے اس نے وزیر سند میاں صلی اللہ اکبال صاحب وزیر خزانہ حاشم جوابق صاحب وہ اپنی اپنی ساری پروپوزل پلیننگ اور پالیسیز تیہ کر چکے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے بجٹ کے ڈیویلپمنٹ اور نونڈیویلپمنٹ کٹ کر کے کٹیل کر کے جو ہم نے اس مقصد کے لیے کہ جو ڈیلی ویجز کے سرکاری ملازمین ہیں ان کو کمزگم تنخا راگلر ملتی رہے اور پھر اس کے علاوہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ میں انوال کرنا پڑے گا جو مخیر لوگ ہیں مالدار لوگ ہیں سائبی حیثیت ہیں سائبی سروت ہیں ان کو بھی ہم نے ساتھ انوال کر کے لیکن اس انداز سے غریب عوام کی خدمت نہیں کہ آپ ڈیک پکا کے جناب چوک پر کھڑے ہو جائیں یا گھر کے باہر کھڑے ہو جائیں وہاں مجمع لگ جائیں یا آپ چیزیں لے کے ہاتھ میں سینٹائزر اور جناب ماسک اور اسی طریقے سے کھانے پینے کے شاک ہے آپ ایک جمع غفیر جمع کر لیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اور مخیر لوگ اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر جو جو ان سے لنکٹ لوگ ہیں ان کو ان کے گھروں کے اندر چیزوں کو جناب فیسیلیٹیٹ کریں اور یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کو ہم نے ہر حال میں جیتنا ہے جساں ہم نے دہشتگردی کی جنگ جیتی تھی اسی طرح انشاءاللہ ہم نے اس جنگ کو بھی جیتنا ہے فیاس صاحب ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی جہاں آپ آپوزیشن کو ایک ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں سشوب کو سیاست سے اوپر رکھنے کی بات کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے دس سالوں سے پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت تھی ام شور کہ انہوں نے بھی اچھے کام کیے ہوں گے ڈینگی کے حوالے سے دوسرے چیزوں کے حوالے سے کیا ان کا حصہ دالا جا سکتا ہے کیا وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں کیا آپ کے ساتھ مل کر اس وقت پنجاب کی عوام کی خدمت کر سکتے ہیں اس پہ کیا پیش رفت ہو رہی ہے ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت اپوزیشن کے حوالے سے مخالف پارٹیز کے حوالے سے انتہائی پوزیٹیو ہے اس ایشو کے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہم کسی قسم کی کوئی پوائنٹ سکورنگ کوئی روایتی سیاست یہاں پہ نہیں کریں گے شباہ شریف صاحب کے پاس اپنا ایک تجربہ ہے تین چار طفعہ زیرانہ رہے ہیں پنجاب کے اور اقتدار کے قلام گردشوں کے اندر ان کے ایک اپنا کردار رہا ہے اس کے حوالے سے ان کا جو تجربہ ہوا اس کو انشاءاللہ ہم اویل بھی کریں گے یوٹیلائز بھی کریں گے بہت بہت شکریہ فائسات موجود ہونے کے لیے امید یہی ہے کہ اس وقت وہ استعمال کیا جائے گا عوام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کے لیے اس کو راحت پہنچانے کے لیے اور اس عالمی وبا کو پاکستان میں کرٹیل کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے دنیا بھر سے کچھ خبریں بھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو اپ ڈیٹس دیں گے گل گل بلتستان سے اور سکھر سے بھی ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے آج پاکستان موسیقی 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 اگنس کرونا خاص طور پر یہاں پہ ذکر کرنا چاہیں گے ہمارے تمام ڈاکٹرز کا پیرامیڈک سٹاف کا نرسز کا جو اس وقت ہماری فرس لائن آف ڈیفنس ہیں اگنس کرونا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی فاملیز کی پرواہ کیے بغیر وہ اس وقت اپنے اس مشن میں اس جہاد میں آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ایک افسوسنا خبر جو ہمارے سامنے آئے گل گل بلتستان کے ڈاکٹر اسامہ ریاض اپنے اسی فرس کی ادائیگی میں شہید ہو گئے انہوں نے اس مرض کا خود شکار ہوئے اور جان کی بازی ہار گئے اس کے جو متحرکات ہیں اس پہ تھوڑی سی نظر دالیں گے ہمارے ساتھ گل گل بلتستان سے ہمارے رپورٹر جناب عبدالرحمن موجود ہیں اسلام علیکم عبدالرحمن ایک بڑا ہی دلسوز منظر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر اسامہ ریاض کی جنازے پہ ان کی وفات پہ ہر آنکھ اشبار تھی اور یقین کرنے سے ہم کاثر تھے یہ سچا ینگ ڈاکٹر ان کی ایج ان کی ایمیونٹی ان کی سائٹ پہ تھی کیا وجہ بنی یہ صورتحال کیسے ڈیویلپ ہوئی کیا کٹس یا جو اپنا حفاظتی ان کے اوپر سامان ہوتا ہے اس کی کمی تھی کچھ ہمیں آگاہ کیجئے گا جی صدرہ گلگت بلتستان میں جو ظاہرین آ رہے ہیں ان کی سکریننگ پر معمور ڈاکٹر اسامہ جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا محکمہ سہت گلگت بلتستان نے اس بات کی تصدیق کیا ہے کہ ڈاکٹر اسامہ بھی جو ہیں وہ کرونا وائرس سے متاثر ہوئے تھے گلگت بلتستان حکومت نے ڈاکٹر اسامہ کی خدمات کو دیکھتے ہوئے ان کی جو قربانی ہے اس پر انہیں قومی ہیرو قرار دیا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ گلگت بلتستان میں عوامی سطح پر بھی ڈاکٹر اسامہ سے بہت زیادہ عقیدت کا جو ہے اظہار کیا جا رہا ہے ڈاکٹر اسامہ کو گلگت کے عیدگا قبرستان میں سبوردخان کیا گیا اور ان کی خدمات کو جو ہے وہ ہر سطح پر سراہا جا رہا ہے یہ تو اسامہ ہمارے قومی ہیرو ہیں اور میرے خیال میں اس وقت اپنے فرض کے لیے جو جو آگے بڑھ رہا ہے فرض کی راہ میں جو رکس آگے بڑھ رہا ہے وہ ہمارے لیے ہیرو ہے مجھے یہ بتائیے گا آج دوسرا روز ہے گلگت بلتستان کے لاک ٹاؤن میں لوگ عوام کس حد تک تعاون کر رہے ہیں احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہے ہیں سچویشن کیا ہے اسے ہمیں آگاہ کی جائے گا جی صدرہ گلگت بلتستان میں آج لاکڈون کا دوسرا دن ہے اور گلگت بلتستان کے تمام ازلہ میں تجارتی مراکس بند ہیں بازار مارکیٹے دکانے جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں صرف اشیاء خردنوش کی دکانوں کو اور میڈیکل سٹوروں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ جو ہیں سرویسز عوام کو فراہم کر سکتے ہیں جبکہ لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے اور آپ کو یہ بتا دوں کہ گلگت بلتستان میں نیم فوجی دستے جو ہیں وہ تائنات کر دیے گئے ہیں پہلا میلٹری فورسز جو ہیں سڑکوں پر گھشت کر رہی ہیں اور جو لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں انہیں واپس گھروں میں بھیجا جا رہا ہے دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جو ہیں وہ کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں اور آپ کو یہ بتا دوں کہ گلگت بلتستان کے جو دس ازلہ ہے ان ازلہ میں داخلے پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے کوئی بھی غیر مقامی شخص کسی بھی دوسرے ظلے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے بہت شکریہ عبد الرحمن ہم آئے ساتھ موجود ہونے کے لیے اور ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے گلگت بلتستان کے حوالے سے اب ذرا بڑھتے ہیں سکھر کی طرف کراچی کے لوگ ڈاؤن کی سچویشن میں نے آپ کو بتائی لیکن کیونکہ یہ لوگ ڈاؤن سندھ بھر میں ہے اور اس وقت سب سے زیادہ متاثرین سب سے زیادہ ظاہرین میں سے جو کرونا پوزٹیلز ہیں وہ سکھر میں کیونکہ کارنٹین ہوئے ہوئے ہیں وہاں کے بھی حالات جان لیتے ہیں ہم آئے ساتھ جمیل مغل موجود ہیں اسلام علیکم جمیل مجھے بتائیے کہ آج دوسرا روز ہے سکھر کے لوگ ڈاؤن کا بھی لوگوں کے تعاون کا لوگ کس حد تک عمل پیرا ہیں حکومت کے اس قدم کے ساتھ جی بالکل وزیرالہ کی جانب سے کرونا وائرس کو رکنے کے لیے لوگ ڈاؤن کیے جانے کے اعلان کا آج دوسرا روز ہے اور آج دوسرے روز صبح کا وقت ہے صبح کے وقت کچھ جو ریلیکسیشن دی گئی ہے عوام کو کہ ایک آدمی جو ہے گھر سے کوئی کھانے پینے کی اشیاء لوگ مزار کی اشیاء جو ہے وہ لینے کے لیے نکل سکتا ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں بڑی تعداد میں لوگ جو نکلے ہیں گھر کی اشیاء لینے کے لیے تام اس وقت صورتحال جو ہے انڈر کنٹرول ہے یہاں پہ تمام کاروباری مراکل جو ہیں بلکل بند ہیں صرف اکا دکا جو دکانے ہیں وہ کھانے پینے کے اشیاء کی وہ کھلی ہوئی ہیں میڈیکل سٹور جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اسی وجہ سے جو ہے یہ میڈیکل سٹور وہ کھلے ہوئے ہیں کہ تاکہ کسی کو کوئی امرجنسی ہو تو اس کو دوائیں بغیرہ میں بغیرہ مل سکیں پولیس کا رینجرز کا اور پورچ کا جو ہے پورے شہر میں گھش جاری ہے مختلف علاقوں میں ناکے لگائے ہوئے ہیں شہر کے اندونی اور بیرونی راستوں میں جو ہے ناکے لگائے ہیں پولیس نے عوام کو چیک بھی کر رہی ہے جو لوگ بلا جواز جو ہیں یہاں سے آتے ہیں ان کے اسکوٹروں کی مرسیگلوں کی جو ہوا بھی نکال دی جاتی ہے انہیں منع کیا جاتا ہے کل بھی جو ہے تقریباً سو سزائیت افراد کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا تھا مختلف تھانو میں رکھا گیا تھا ان تھانو میں جو ہے حالانکہ یہ ایک شخص جو ہے تین فٹ دور رہتا ہے لیکن جو ہم نے علاقب میں حال دیکھا علاقب میں بھی بری حالت تھی وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں بری طرح جو ہیں وہاں ایک علاقب میں پچاس پیسا لوگ جو ہیں انہیں رکھا گیا تھا تاہم اس چیز کا بھی آپ کی اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے تمام ہمارے دیکھنے والوں پھر ہماری اپیل ہوگی کہ حکومت کے ان اقدامات کے ساتھ تعاون کیجئے یا آپ کے اپنے بھلے کے لیے جس طرح کہ بار بار کہا جا رہا ہے یہ کرفیو نہیں کیر فور یو ہے جمین مجھے یہ بھی بتائے گا کہ سندھ کا سب سے بڑا اور پاکستان کا سب سے پہلا جو کارنٹین سینٹر سکھر میں قائم کیا گیا وہاں کی کیا صورتحال ہے کل جب میں نے پروگرام ختم کیا تھا تو ہم 803 کا فگر دیکھ رہے تھے پاکستان کے کرونا پیشنٹس کا اس وقت یہ نمبر جمپ کر کے 880 ہو چکا ہے اور ابھی تک کہ ہمارے جو حکومتی فگرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چھے لوگ سے حتیاب ہوئے ہیں اس وقت سکھر کی کارنٹین سینٹر کی کیا صورتحال ہے یہ کارنٹین سینٹر کی صورتحال تو بلکل ٹھیک ہے وہاں تمام لوگ اچھی طریقے سے رہ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہاں پہ کام کرنے والے ہیں جو رضاکار تھے انہیں منہ کر دیے گیا کیونکہ کرونا وائرس جو ہے وہاں پہ پھیلنے کا خچہ ہے تو وہاں کا جو سٹاف ہے جو انہیں کھانا وانا پہنچاتا ہے وہ وہاں پہنچا رہا ہے ڈاکٹروں کی بڑی ٹیم جو ہے وہاں موجود ہے تمام کٹوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان ڈاکٹروں کو نرسز کو پیرہ میڈکر سٹاف کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جو اپنی جانوں پہ کھیل کر جو ہے وہاں پہ کارنٹینہ سینٹر میں جو لوگ جن کے کیسز مصبت آئے ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں جو لوگ تفتان سے آئے ہیں ان کو بھی جو ہے دیکھ بال کر رہے ہیں تو یوں جو ہے چلسلہ یہ جاری ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ چودہ روز تک جو ہے یہ لوگ رہیں گے اس کے بعد جو ہے دوبارہ ٹیسٹ کیے جائیں گے اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہے اپنے گھروں کو جا سکیں گے جی جنیل صاحب کچھ افواہیں گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کچھ مسنگ لوگ بھی ہیں یعنی چاہید یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ کارنٹین سینٹر سے فرار ہوئے ہیں وہاں سے بھاگ نکلے ہیں اس میں کتنے صداقت ہے جی بلکل تین روز پہلے جو کارنٹینہ سینٹر میں لوگ تھے وہاں پہ اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کرتے ہوئے باہر نکل آئے تھے ان میں سے کوئی لوگ باہر نہیں گیا وہاں پہ کیونکہ ان کے جو اہلے تشیر کے علماء قرآن تھے وہ بھی آگئے تھے انتظامیں پہنچ گئے تھے ڈپنی کمیشنر کمیشنر تمام لوگ جو ہے وہاں پہنچ گئے تھے انہوں نے ان سے باتشیت کی وہ نعرے لگاتے ضرور باہر آئے ہیں لیکن ان کو فوری طور پر جو ہے پولیس نے رینجرز نے گیراؤں میں گیراؤں میں لے کے انہیں دوبارہ جو ہے واپس کر دیا اور باقاعدہ جو قرآن سے باتشیت کی ان سے باتشیت کی جو ان کے مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں گے بتایا جارا ہے کہ انہیں کو کھانے کا حالہ کہ کھانے کا چیزیں پروفیکشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے ان کو بہتری کی طرف لے جایا جا رہا ہے جتنا کچھ کیا رہا ہے یقینا ہمارے پاس گیپس بھی ہوتے ہیں لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز مختلف ہوتی ہیں لیکن تعاون کرنا حکومت کے ساتھ ان اقلامات میں ہمارے پر لازم ہے اس وقت اگر ہم اس وبا سے اس موزی مرس سے جو کہ آپ کی زندگیوں کو خطرے میں دال سکتا ہے آپ کی پیاروں کی زندگیوں کو خطرے میں دال سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیں انتہائی قدم اٹھانے پڑیں گے ان بنیادی احتیاطی تدابیر کو فالو کرنا پڑے گا ایک بڑی خبر آپ کو یہ بھی دیتی چلیں کہ ایمرٹس جو کہ دنیا کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے سب سے بڑی ائرلائن ہے اس نے اعلان کر دیا ہے کہ ونسڈے سے یعنی بدھ کے روز سے وہ اپنے تمام آپریشنز کو گراؤنڈ کر رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ بزیسٹ ائرپورٹ دبائی ائرپورٹ قرار دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ کنیکشن سب سے زیادہ ٹراولرز مسافر اپنی اپنی منزلوں پہ ایمریٹس کی فلائٹ کو یوز کرتے ہوئے پہنچتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا ایکنومک ڈینٹ بھی ہوگا ائرلائن انڈسٹری کے لیے ایک ایسا دھچکہ ہوگا جس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کو سنبھلنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے لیکن اس وقت جو وقت کی ضرورت ہے یہ تمام جہاز سب سے بڑی فلیٹ جو دنیا کی ہے ایرلائنز کے حوالے سے ایمریٹس کی ان کی یہ لیٹس ترین خبر یہ ہے کہ وہ ونسٹے سے اپنے آپریشنز کو گراؤنٹ کر رہے ہیں اس پر مزید بھی بات کریں گے ابھی لیتے ایک چھوٹا سب بریک واپس آئیں گے پھر ایمفیسائز کرنا ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر کو ضرور اپنائیں ہم بھی احتیاط کر رہے ہیں آپ بھی احتیاط کیجئے لیس ٹیک ایک بریک ویلکم بیک آفٹر دے بریک آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان بریک پہ جانے سے پہلے بڑی خبر ہم نے آپ کو یہ دی تھی کہ ون او دے لارجس ایرلائنز اف دے ورل یعنی ایمریٹس ایرلائنز اور دبائی جس کی وجہ سے سب سے بڑا ائرپورٹ سب سے مصروف ائرپورٹ گردانہ جاتا ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ونسٹے سے وہ اپنی تمام تمام پاسنجر فلائٹس کو اگلے دو ہفتوں کے لیے بند کر رہے ہیں اور اس میں کاخی مغالطہ تھا بکہ ان کا کارگو آپریشن بھی بہت بڑا ہے ترسیلات کا کام اسی طرح جاری ہے سنڈے کو کہا گیا اس کو کٹ ڈاؤن کیا جائے گا سلاش کیا جائے گا لیکن اب بقاعدہ جو اس وقت سٹیٹمنٹ ریلیز ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ونسٹے سے یعنی پچیس مارچ سے اگلے دو ہفتے تک تمام پاسنجر فلائٹس ایمیریٹس کی بند ہو جائیں گی تو اگر آپ کے پاس کوئی آگے کا ٹکٹ ہے آپ نے بک کر آیا ہوا ہے اس کو آپ ریس کیجول کروا سکتے ہیں وہ ریم برس نہیں ہوگا لیکن فلائٹیں اگلے دو ہفتے تک بند ہیں اس وقت ایلائن انڈسٹری سب زیادہ مشکل میں ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایمیریٹس نے اس وقت یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو لے آف نہیں کرے گا یعنی کسی کی ملازمت جائے گی نہیں لیکن پھر بھی ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا جا رہا ہے کہ پچیس سے پچاس فیصد ان کی سیلری کٹس ہوں گے اگلے تین ماہ کے لیے کم از کم اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ صرف جو امریکہ کی ائر لائنز ہیں امریکہ میں جتنی ائر لائنز ہیں انہوں نے اپنی حکومت سے پچاس ارب کا بیل آؤٹ پاکیج مانگا ہے بیکن یہ تمام ائر لائنز بہت مشکل میں ہیں اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکن ائر لائنز نے اپنے آپریشنز تقریباً پچھتر فیصد کٹ ڈاؤن کر دیے ہیں یونائٹڈ ائر لائنز نے نووے فیصد اپنے آپریشنز ختم کر دیے ہیں بریٹش ائر لائنز کا بھی جہازوں میں اگر آپ دیکھیں ان کی پاسنجر فلائٹس کو دیکھیں سیونٹی فائی پرسنٹ گراؤنڈڈ ہیں کوئی فلائٹس اس وقت ٹیک آف نہیں کر رہی ہیں ٹراولرز کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں شدید نقصان اور بہران کا شکار ہے ائر لائن انڈریسٹری اس کے علاوہ جو ڈیسٹینیشنز کی اگر بات کی جائے کہ سبسادہ کنیکشنز کس طرح آپ کو ملتے ہیں کس ائر لائنز سے ملتے ہیں اس میں آتی ہے ٹرکش ائر لائنز اور اس نے بھی اپنے اوفیشل سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ اسی فیصد ان کی فلائٹیں اس وقت ہالٹ پر ہیں اور ان کے پاس بھی پیسنجرز نہیں ہیں تو وہ تمام ملازمین تمام لوگ جن کا ائر لائن انڈسٹری سے تعلق ہے شدید مشکل میں ہیں اور اللہ تعالی رحم کرے میرے خیال میں صرف ایک خاص شعبے کی بات نہیں ہے اس وقت تمام ہی جو انڈسٹریز ہیں بزنسز ہیں اس سے افیکٹ ہوئے ہیں ہماری زندگی ہیں اتنی گلوبلائز اتنی انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ جو سوشل ڈسٹنسنگ کی ہم بات کر رہنے کی وہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے ہمارے تمام بزنس موڈلز کا انحصار اسی پہ ہے کہ لوگ آپس میں میل جوڑ رکھیں خاص طور پر اگر ہم الیکٹرونکس کی بات کی جائے اگر کراچی کی بات کی جائے جو پاکستان کی ایکانومی کی شہر اگ ہے اس نے بھی کافی نقصان اٹھایا ہے اگر ہم ان اوفیشلی دیکھیں تو پانچ تاریخ سے تقریبا ہم دیکھ رہے تھے کہ سیلف ریگیلیشن کے تحت دکانیں اور ٹریڈ مارکٹس بند رہی ہیں یعنی ان کی ورکنگ آورز کم ہو گئے ہیں اور اگر مکمل لوگ ڈاؤن کی بھی بات کی جائے جب مارکٹس کو دکانوں کو سوائے گروسٹری سٹورز کے بند کر آیا گیا ہے اس کو آج چھٹا روز ہے آج ہم آئے ساتھ موجود ہیں محمد رزوان ارفان صاحب آپ صدر ہیں کراچی الیکٹرونک ڈیلرز اسوسییشن کے بہت بہت شکریہ رزوان صاحب دنیا اس وقت ایک بہت بڑے بہران سے گزر رہی ہے بزنس وائز بلاول بھٹو زرداری وزیراعظم عمران خان سب لوگوں کا ماننا ہے کہ کرونا کے بعد پھر معیشت کو سنبھالنا ایک اور بڑا چالنج ہوگا اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کیا صورتحال ہے میں آپ کے بتایا جلوں کہ ہماری مارکٹ تقریباً کوئی جمراہ سے بند ہے اچھا ٹھائی دن آپ نے بتایا بھی تو لوگ ڈاؤن تو ہمارا پہلے سے شروع ہو کیا ہے ہماریاں مارکٹیں جو ہیں زیادہ تر دکاندار ہیں وہ کرائے دار ہیں اگر ہم صدر کی مارکٹ کی بیان کریں آپ کو تو تقریباً چار ہزارے قریب ہماری دکانے ہیں جس میں ڈیڑھ سے دو ہزار آدمی جو ہیں وہ کرائے پہ ہیں اس کے علاوہ ڈیڑھ سو سوکیاں چلتی ہیں جو سامان آف لوڈ کرتی ہیں جو روزانہ کماتی ہیں یعنی یہ دیلی ویجز ہے اور دائی سو اکریب مزدور ہیں جو سامان اٹھاتے ہیں آف لوڈ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے جا کے پہنچاتے ہیں وہاں تو تقریباً یہ روز مرضہ کے جو لوگ ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں روز کے کمانے والے جو ہے وہ تکلیف میں آ گئے ہیں اچھا مجھے تھوڑا سا آپ کی کیونکہ اس میں انسائٹ ہوگی جب ہم کہتے ہیں روز کے کمانے والے ان کے لیے یہ روز کی کمائی بہت اہم ہے ہم جانتے ہیں لیکن ایک جس ٹو انڈسٹینڈ کہ ان کی اس وقت کیا مشکلات ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں ان کے پاس سروائیول کا کتنا ایک کشن ہوتا ہے رضوان صاحب یعنی ان کے گھر میں کیا پندرہ دن کا راشن موجود ہوتا ہے ہفتے کا ہوتا ہے مہینے کا ہوتا ہے روز کی کمائی اپنے جگہ لیکن ان کی گزر بسر کیسے ہو رہی ہے اس پہ ذرا روشن دال لئے گا میرے خیال میں تو یہ تقریباً روز کمانے والے لوگ ہیں اس کا تقریباً دو سے تین دن کا ان کے پاس راشن ہوتا ہوگا اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے جو یہ لوگ کماتے ہیں وہ اپنے گھر پہ لگے گا میں آپ کو دعونا ایک سسٹم بنایا ہے کرایدار کے دکاندار نے کہ وہ اپنا مہینے کا جو ہے کرایہ نکالے گا پھر اس کے بعد جو جو روزانہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو سی سیلٹی دے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ ہفتے وار دیتا ہے یہ ہفتے وار ہوتی ہے بلکہ بہت سے وار ساتھ روزانہ بھی کرتے ہیں جو روزانہ بھی کرتے ہیں جو روزانہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ بلکل ختم ہو گیا چھے دن سے بلکل بند ہے ابھی گورنمنٹ نے پندرہ دن کا لوگ ڈان اور گڑا کر دیا ہے تو تقریباً ہمارے بیس سے کس دن ہو جائیں گے تو اس سے سلے میں گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ہمارے جو دکاندار ہیں ایک تو ان کی جو بحلی ہے جو گیس ہے اس کو جو ہے ابھی ہم نے دیکھا انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ نے کہا اعلان تو کر دیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ابھی نہیں لیں گے لیکن دس مہینے تک جو ہے اس کی کسٹے بنائیں گے اچھے مجھے بتائیں روزان ساہب آپ لوگ تو بقادہ اسوسییشن ہے جب بھی کوئی نیا کانون لاغو ہوتا ہے کوئی نئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے آپ لوگ on behalf of the electronic industry electronic market آپ لوگ نیگوشیئیٹ کرتے ہیں تو اس وقت کی جو سورتحال ہے جو آپ کے شعبے سے منسلک ڈیلی ویجرز ہیں اس کے لیے پیشرفت کس طرح کی ہے کیا آپ صوبائی حکومت سے باتچیت کر رہے ہیں کوئی ان کے ریپریزنٹیٹیو سے باتچیت آپ کی شروع ہوئی ہے اس سلسلے میں کوئی ہماری صرف ایک ہماری کمیشنر سے جب ہماری لوگ ڈان ہوا اس کے دوسرے دنوں انہوں نے کال کر کے ہم کو بلایا سہی سب سے پہلے یہ چیزیں ہیں ہمارے ساتھ مشکلات ہمارے دکانداروں کے ساتھ انہوں نے کہا آپ کے جو مشکلات ہیں وہ ہم سی ایم تک پہ جائیں گے لیکن اس کے بعد نہ کوئی میٹنگ ہوئی نہ کچھ بلائے گیا نہ ہمارے جو ہے مشکلات کو دور کی گئے اسبان صاحب ایک کالر میرے ساتھ ہیں اس کے بعد میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیا ہمیں لگتا ہے کہ ایکچول فیزیکل مارکٹ تو الیکٹرونک سیلز بلکل ٹھیک ہے اور سب سے تہلے ہم آپ لوگ کو اپیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایسا انیشیٹیو مطلب لیا اور بہت اپیٹیٹیو ہے جو آپ حالت دے رہے ہیں لوگوں کو خبیر کرنے سے ریلیٹیڈ لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس کاوش کا یہ سمر بھی نکلے گا کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو آپ فالو کرتے رہیں یعنی زیادہ سے زیادہ سوشل آئیسولیشن کریں ہاتھوں کو بار بار دھویں اور جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو مکمل فالو کریں جی یہ تو بلکل ہم کریں گے میرا سوال آپ سے یہ تھا یہ تو ہمیں کرنا چاہیے میرا سوال یہ تھا کہ ہم مطلب کتنے دیر تک ہماری جو گورنمنٹ کی کیپیسٹی ہم کتنے دیر تک مطلب لوگ ڈاہون کو برداس کر سکتے ہیں صحیح کتنے دیر تک آئی ٹینگ یہ بہت اہم آپ کا سوال ہے اور میں خیال میں اس وقت ہر ایک کے ذہن میں یہی ہے جو ایکانومیسٹ اور آنیلسٹ اور تجزیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم سسٹینبل سولوشن نہیں ہے لیکن جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص متاثر ہو جائے کرونا کی وبا سے تو یہ علامات یا اس کی جو طبیعت ہے وہ ناساز ہونے لگتی ہے کم از کم اس کا جو انکیویشن پیریڈ ہوتا ہے وہ دو ہفتے کا ہوتا ہے تب ہی جتنے لوگ ڈاؤن اس وقت پلان کیے گئے ہیں آپ پنجاب حکومت کو دیکھ لیجئے جی بی کو دیکھ لیں سندھ کو دیکھ لیں ہم نے ایک اس سٹراتیجی کو دنیا بھر میں کہا جا رہا ہے فلاتن ڈا کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی نئے کرونا کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اگر آپ اس کو ایک گراف میں کریں گے اپنے اپنے گھروں میں رہیں گے سوشل ڈسٹنسنگ کریں گے مجمع میں نہیں جائیں گے اجتماع نہیں کریں گے ایک جگہ اکھٹے نہیں ہوں گے تو آپ اس وبا کو پھیلنے سے روکتے ہیں ای ٹھنگ آپ کا بہترین اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ ہم دو ہفتے بعد یہ دیکھیں گے کہ ہم نے ان نمبرز میں کتنی کمی کی ہے کل بھی اب میں نے شو ختم کیا ہمارا نمبر آٹھ سو تین تھا آج میں واپس آئی ہوں میرے پاس لیٹسٹ اپ ڈیٹڈ نمبر آٹھ سو اسی ہیں صرف ایک روز کے اندر اندر پورے پاکستان سے اسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تو we really need to do everything that we can اچھا جی ایک بریک کی طرح مجھے جانا پڑا ہے واپس آئیں گے آن لائن سیلز کی بھی بات کریں گے کیا دوسرے طریقے ہو سکتے جس کے ذریعے اٹلیس معیشت کا پہیا چلتا رہے لوگوں کا کام چلتا رہے جبران ناسے سماجی کارکون ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وہ بھی سفر کر کے واپس آئے خود اپنے آپ کو سیلف آئیسولیٹ کیا ذمہ داری کے ساتھ اور اس کے بعد ان کے کرونا ٹیس بھی الحمدلللہ نیگٹیو آئے ہیں ان سے اس پوری رودات کے بارے میں پوچھیں گے کتنا آسان یا کتنا مشکل ہے ایک چیوڑا سا بریک لیتے ہیں we'll be right back موسیقی پہ رہ کے ٹیم کا انتظار کرنا ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر میں پوزیٹیف ٹیسٹ کروں گا تو مجھے گورنمنٹ کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہے اور گورنمنٹ کی جو کورنٹائن فسلیٹی ہے وہاں پہ مجھے جانا ہوگا اور مجھے افری طور میں سے کوپریٹ کرنا ہوگا میں نے انتمام چیزوں پہ رضا مندی زہر کی میں نے ایک دن انتظار کیا رات کو میں نے ان کو فون کیا تھا اگلے دن تو پہر صبح میں وہ ٹیم آئی انہوں نے میرا ٹیسٹ لیا اور الحمدللہ تشریف بات کیو کہ مجھے کرونا نہیں ہے مگر یہ فیصہ حکومت کے لیے تھا اور وہ جوہات ان کی اپنی ہے and you break nothing less from you you're a responsible citizen بلکہ آپ کو یہاں بلانے کا آپ سے بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں تک صحیح آگئی پہنچے I think یہاں پہ مبارک بات پیش کرنی چاہیے حکومتی اداروں کو بھی جنہوں نے اس طرح کا سسٹم at least now it's in place کہ اگر آپ ٹراول کر کے پاکستان آتے ہیں تو آپ کو ریمائنڈر دیا جاتا ہے SMS کے تھروں آپ کی ذمہ داری کا دوبارہ آپ کو باور کرائے جاتا ہے کہ آپ you know ہیلپ لائن سے رابطہ قائم کریں اگر آپ کو یہ بھی سمٹمز دیکھتے ہیں اچھا اس میں جبران کچھ اور چیزیں بھی چل رہی ہیں کرونا سواب کی میں دیکھ رہی تھی کچھ تصاویر ہیں کہا جاتا ہے جی جی ایک کوٹن سواب کی چیز آپ کی ناک میں دالی جاتی ہے اور یہ بڑا تکلیف دے پینفول لکنگ پروسیجر لگ رہا تھا تو یہ کرونا کا ٹیسٹ کیا کیسے جاتا ہے یہ بھی عوام کو بتائیے گا جی ٹیسٹ جو ہے میں نے اس کی پچر بھی شیئر کی کی کافی لوگوں نے کچھ کوئی منفی معنی نکالے تصیر کے مگر جیسے لوگوں کا سوچنے کا زاویہ ہوتا ہے بیسے وہ معنی نکالتے ہیں میرا مقصد اس لئے بہت سے لوگ تیسٹ سے گبراری رہے تھے لوگوں نے لگراتا کہ تکلیف دے عمل ہے یہ یا شاید کوئی خون کا سیمپل لیا جاتا ہے یا کیا ہے جبکے صرف ایک سواب کے ذریعے آپ کے گلے سے ایک مواد اکھٹا کیا جاتا ہے پھر آپ کے موں میں حلق میں اور آپ کے ناک سے مواد جاتا ہے اس کی بیسس کے پر تیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ میں کرونا ہے کے نہیں ہے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جب میرا تیسٹ ہو رہا تھا تو اس وقت حکومت کی جو واضح اپنی گایڈ لائن سی تیسٹنگی وہ یہ تھی کہ اکثر لوگ جن کو سمٹمز ہیں یا ان کو فلو محسوس ہو رہا ہے پاکستان میں بیماری پیدا نہیں ہوئی جتنے بھی آرہی ہیں باہر سے شروع میں آئی ہیں اس کے بعد کمیونٹی آؤٹ بریک یہ شروع ہوا ہے سیر ہے ان کا یہ ٹیسٹ کرنے کی گایڈنز ایک تو یہ تھی کہ اگر آپ پاکستان کے باہر سے آئے ہیں اور آپ کو کرونا کے سمٹمز ہیں جیسے خانسی یا بخار تو آپ کا ٹیسٹ ہوگا یا آپ باہر سے آئے ہیں اور آپ کسی ایسے انسان سے رابطے میں تھے جس کے اندر کرونا کی تشریف ہو گئی ہے جو کہ میرے ساتھ ہوا تھا میرے دوست کو کرونا کی تشریف میں ہوئی کرونا کے اندر پوزیٹیو آیا تو اس لیے میرا ٹیسٹ ضروری ہے سمجھا یقین مانے کہ میں نے تصویر آپ کی دیکھی تھے اور جو چیزیں ہم تک فوروڈ ہو رہی ہیں ذرا مشکل کریں گے اس وقت حکومت سن نے بھی لوکڈاؤن آج دوسرا روز ہے لوگ کس حد تک اس پہ عمل پہ رہا ہیں تعاون کر رہے ہیں حکومتی اقدامات کے ساتھ اس میں آپ کا کیا تجزیہ ہے جی دیکھئے میرے ملک وزیر آزم یہ اکثر کہتے رہے ہیں کہ اگر ٹاپ پہ بندہ کرپنا ہو تو نیچے بھی کرپشن ٹھیک ہو ہزاروں لوگ جانے کھو بیٹھے ہیں ملک بہت رقی آفتہ ملک ملک حجمیہ کے بہت رقی آفتہ ملک انفرسترکچر جو ہے وہ کولابس کرنے کو ہے ہماری کئی ہسپتالوں کی کپیسٹی بھر چکی اور انہوں نے سکریننگ اور ٹیسٹنگ سے منا کر دیا ہے یہ صرف کٹس کا مسئلہ ہے وینٹریٹرز کی آئی سی یوز کی ہسپتال کے بیڈز کی اگر ہم ٹیسٹ کرتے رہے اور لوگ پوزیٹیو آتے رہے تو ان کو ڈٹکا کرنا ملٹیپل ریزن ہیں میرے خیال میں جس کی وجہ سے اس وقت حکومت بھی جو ہے ایک طریقے سے موتات ہو چل رہی مگر گھبرانے کی میرے خیال میں حتری سے بجا اور گھبرانا ہر وقت برا نہیں ہوتا بلکل بلکل اور میرے خیال میں گھبرانا بلکل صحیح کہ رہے ہیں میرے خیال میں ایک جس چیز کو ہم یہاں پر پولیٹیکل تنقید نہیں کرنے لگے لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے نکتہ نظر بھی آئی ہے اور جتنے آپ یہ ماضی قریب کے واقعات کو دیکھ لیں تو وزیرا جملہ کہتے کہ ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو لوگ ڈاؤن پر جائیں گے بچت نہ ہو جاتی بلکل یہ پہلے کر لینے چاہیی چاہیی تھا سندh government تو کافی پریشان پیدی اور کوشش کی جل سے لوگ ڈاؤن ہو دوسرے ہمارے گر میں بتاؤ صورتحال یہ کہ اخبار والے کو بھی منع کر دیا گیا اخبار نہ دال لگو درے ہیں لوگ خوف زدہ ہیں کہ پتہ نہیں اخبار کہا سا آگر آن لائن بھی چیز آرڈر کی جاتی ہے کیا خریداری کر رہے ہیں الیکٹرونک آئیٹمز کی چیزوں کی بلکل آن لائن کر رہے ہیں ایسے ہوا تک ہم 6 دن سے دوکان بانے تو ہم اپنا سامان لے جاتے ہیں گھر اور وہاں سے ڈیلیوی کرتے ہیں ہم نے اجازت دی ایک گھنڈے کے لئے سامان اپنا لیا اور لے کے چلے گئے یہ موبائل تحت ہے لیکن جو بڑے اپلائنس جیسے اے سی اے سی اے سی اے فریج وہ نہیں ڈیلیویر ہو ستتے وہ گھدام رکھے گئے تو وہاں سے ڈیلیوی ہو رہی ہے لیکن آن کال ہو جاتی اگر کسی کو ایک چاہیے تو آن کال بندہ ان کا بیٹھا ہوتا وہ بجبا دیتا لیکن کیونکہ کاروبار تو کرنا کیونکہ روزانہ کمانے وارے لوگ کس طرح گزارہ کریں گے بھر سے باہر نکل رہا ہے احتیاط آپ پہ لازم ہے میں تو گلاوز بہن کے اس کو بھی سانٹائز کر رہی ہوں تو پلیز میک شور کہ آپ اپنے آپ کو سیف رکھیں چھوٹا سا بریک لیتے ہم بی رائیٹ باک بھر 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 پاکستان میری ڈیبیٹنگ کے زمانے کا میرا فیوریٹ ترین کوٹس ہوتا تھا اس وقت انسان اکوالے ذری پڑتا تھا تو یاد بھی رہتے تے ریفرنس کے طور پر اس میں کہا جاتا ہے کہ جی فور ہیومن لائف تُو بی ٹولی ریبیل ایت نوٹ بی ہولی میکنائز یعنی آپ جو اتنی زیادہ میکینیکل زندگی گزار رہے ہیں اس میں کوئی مزا نہیں ہے کوئی لطف نہیں ہے کوئی اس کے اندر رنگی نہیں ہے تو اس وقت میرا زامن اپنے ہاتھوں میں رکھ یہ آپ کے لئے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہے فورصت کی پہلے ہم کمپلین کرتے تھے ٹائم نہیں ہے اب فاملی کے ساتھ فورصت ہے آپ کو گزار رہا ہے ٹھیک ہے پریشانیاں ہیں آنے والا وقت کیسا ہوگا ہمیں نہیں پتا لیکن پھر کیونکہ میں خود بڑا میری پندر ہی نہیں آج نہیں اس کی ہے لیکن خیر ہے 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 لیکن 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 اندر سے جوانی لڑک پن ہوتا ہے پندرہ لیکن خیر آگے بڑتے کیا خیر آگے بڑتے کالیٹیز خیر ہے تو ایدیوی میں پھر تمام ٹیم کو کیونکہ میں جاہر ہے جب نسرت بھی کٹی کی اور صویرہ کرتی سارے لگتے نے مہرہ بہت علق رہا ہے اور آج کی جو کوبی یہ ہے نا کبھا سیریز قسم کی اور انٹرینمنٹ کے ساتھ کٹے نے انفرمیٹی بھی کبھی بھی آپ کسی بھی دور میں آپ کے بیوکی نہیں دیکھی اور بڑا طریقے سے آپ لوگ نے پھوڑا رہے کل میرے پاس ایک فوروڈ آئی بڑی انٹرسٹنگ ہے میں نے کہا آپ سے شیئر کروں اس میں کارٹون تھا اور لوگ نے کہا آنے والے وقتوں میں جب آپ اپنا سی وی لے کسی ادارے میں پہنچیں گے تو لوگ کہیں کہ باقی تھا تو صحیح ہے لیکن 2020 میں آپ کیا کر رہے تھے جس پر وہ candidate جواب دیتا ہے کہ 2020 میں میں ہاتھ دھو رہا تھا کیا کہتے ہیں آپ میں یہ بلیسنگ اس نے کہ جو لوگ ہر وقت اپنے کاروبار میں مصروف تھے جن کو اپنی سلسش تھے جو اپنے آپ کسی کو ٹائم نہیں دیتے تھے آج ان کو اللہ پاک نے موقع دیا ہے کم تو یہ کور پر آ جائیں اپنی اوریجن پر آ جائیں اپنی فیاللی سے کنیکٹ دوں اور مہینے ہیں اس کا ایک دینی پہلو بھی ہے کہ بیشاک اللہ سے لو لگ آئیں آپ استخفار کریں لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے جو اپنے خیالات ہیں ہماری تھوٹس شیپ کرتی ہیں ہماری دنیا کو ہمارے ارد گرد اس وقت ہر شخص پریشان ہے ہمیں اس دسکنیکٹ میں بیماری بوڑھوں کے لیے بزرگوں کے لیے اور اگر جوانوں کی بات کی جائے تو ان کو آنے والے دنوں میں اپنی تنخواہ کم ہوتی بھی اپنا کاروبار کم ہوتا وا اپنے لیے مالی مشکلات آتی بھی نظر آرہی ہے اسی پر واپس آنا چاہیں گے رضوان ہزاروں نہیں ہو سکتا ہے لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا اور آگے پھر ملازمت کے لیے جو لوگ ان سے لنکٹ ہیں ان کے اوپر مشکل بھی آجائے گی تو وہ کتنے پریشان ہے اس وقت وہ بھی کافی پریشان ہے میں کہتا ہوں آپ کو جو مدد کرنے کا کوئی لوگ ہیں وہ لوگ کی مدد کریں جو بیچار روزانہ کامانے ہوئے لوگ ہیں ہم اپنی طرف سے مدد کر رہے ہیں اپنے جو صاحب اصلاح لوگ ہیں ان سے بھی ہم کانٹیک کر رہے ہیں ان سے بھی فنڈ اکھٹا کر کے جو ان کی جو اصلاح خساب سے ان لوگ کو دینا شروع کر مستلے کا نکال لے گا ابھی جو وجہ بتاؤ میں آپ کو میں بتاؤ جو لوگ بیچارے جو روزانے کامانے لوگ ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں وہ بیچارے وہ جو صبح کام کرتا تھا ایک دن میں پانچ روزانے لے کھرچ چلتا دا اور میرے خدر پرسیوڈ لس بھی ہے رزوان صاحب اس میں ہم مثال کے دور پر کسی کا بہت بڑا ریسٹران ہو جہاں پہ آپ ایک وقت کھانے میں کئی ہزار روپے خرچ کر دیتے یا کوئی سیلون ہو کوئی بیوٹی پالر ہو وہ بھی سوچ برنام کھنا چاہیے مجھے ایک بات ہی سمیتی کل سایید غنی سیف کو آئے تھا پوزیو کرونا جی بلکل جتنے بھی سنٹمز بتایا جا رہے ہیں اور مینے سنٹمز پڑھے ہیں کورونا وائرس کے جی اس میں جو چیزیں آئی تھی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو نہیں تھا صحیح تو میں میں سمجھتا ہوں کہ از ویری رسپونسبل پرسن ان کو چاہیے یہی تھا کہ ان کو چاہیے یہی تھا کہ اس چیز کو بہت پبکلی نہ لاتے کیونکہ ظاہرہ اس سے پر پریشانی اور بڑھتی ہے سیکنڈی آپ کو جب وہ وائرس جب آپ کو سنٹمز نہیں تھے تو بیم ان دی یہ پریویلیج تپا آپ نے ٹیس کروایا اور اگر آپ نے ٹیس کروایا تو سارے لوگ جو آپ یہ تریم سے اس وقت وہ بھی ٹیس کرائیں یا جو انجنیروں کو یہ سنڈرمز نہیں جا کے سر ملکل سریع آپ کے تمام سوالوں کا جو میں سمجھ پائیں ہوں اس کا جلدی جلدی میں کو جواب دیتی ہوں جہاں تک سعید غنی صاحب کا تعلق ہے میرے خیال میں وہ فور فرنٹ پہ رہے ہیں ان کی انٹریکشن کرونا پوزیٹیو لوگوں سے ہوئی ہوگی وہ جو ان کے لئے طبی امداد یا طبی ایکو سسٹم بنایا جا رہا ہے اس سے بھی ہوئی ہوگی آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ علامات اگر ظاہر نہیں ہوئی تو کیا وجہ بنی کہ انہوں نے اس کو اتنا آکھ پوزیٹیو ہوگئے تو ان کے ساتھ کانٹاک رکھنے والے تمام لوگ چاہے وہ صحافی ہو چاہے وہ کابینہ کی دوسرے افراد ہوں وہ سب ایک رسک آتے ہیں تو ایک طرح سے ان سب کو تنبی کرنا بہت امپورٹن تھا اسی کے ساتھ رزوان صاحب بہت شکریہ یہاں پر موجود ہونے کا کل آپ کے ساتھ پھر موجود ہوں گے لیٹس اپ ڈیٹس کے ساتھ خوصلہ نہیں ہارنا ہے کرونا سے لڑنا ہے ڈرنا نہیں کل ملاقات کرتے ہیں خدا حافظ